بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میٹیلوگرافی اینڈ ہیٹ ٹریٹمنٹ سبجیکٹ میں ہم سپیسیمن کی پریپریشن جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے فائن پالشنگ سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے میکینیکل فائن پالشنگ جو ہے وہ پڑا تھا آج فائن پالشنگ ہم کریں گے دو ڈیفرنٹ میتھرڈ کے ساتھ وہ ہے کیمیکل فائن پالشنگ اور الیکٹرولائٹک فائن پالشنگ سٹوڈنٹس کچھ میٹلز جو ہوتی ہیں وہ ویری سینسٹیو ٹو پریشر ویری سینسٹیو ٹو ہیٹ اور ان کی نیچر جو ہوتی ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہے ہم میکینیکل فائن پالشنگ سے ان کی پالشنگ نہیں کر سکتے اگر ہم ان کی پالشنگ میکینیکل فائن پالشنگ میتھرڈ سے کرتے ہیں تو ان کا جو سٹرکچر ہے اس میں ڈسٹورشن آ سکتی ہے ان کا سٹرکچر جو ہے گرین سٹرکچر جو کہ ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو اس کیس میں ہم کیمیکل فائن پالشنگ یا پھر الیکٹولائٹک فائن پالشنگ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس کیمیکل فائن پالشنگ کیا ہے کیمیکل پالشنگ کنٹرولڈ کروئین پروسس میں ہم اس کیمیکل فائن پالشنگ میں جو ہمارا سپیسیمن ہے اس کی کروئین کریں گے کنٹرولڈ کروئین ہم اپنے سپیسیمن کو کسی سلوشن سپیشل سلوشن کے اندر ڈپ کریں گے جس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو ان ایون جو سرفیس تھی وہ ریموو ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ہمیں ایون اور پالشڈ سرفیس جو ہے ہمیں بلے گی تو سٹوڈنٹس فائن پالشنگ کا جو اوبجیکٹ ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ دا اوبجیکٹ آف فائن پالشنگ is to produce a mirror like سرفیس تو لازٹ ٹائم ہم نے میکینیکل فائن پالشنگ میں اس اوبجیکٹ کو جو ہے وہ گین کیا تھا کہ ہم نے جو اپنے سپیسیمن کی سرفیس بنائی تھی وہ mirror like سرفیس تھی تو کیمیکل فائن پالشنگ میں ہم کنٹرول کروئیان پروسس کرتے ہیں where a polished سرفیس is obtained by immersion or swabbing with a suitable solution ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے پالش جو سپیسیمن ہے جو پالش سرفیس جو ہوتی ہے ہماری جو کہ ہم نے intermediate پالشنگ کی ہے وہ سرفیس کو ہم کسی سلوشن کے اندر سپیشل سلوشن کے اندر یہاں تو immerse کرتے ہیں یا پھر cotton کا swab استعمال کیا جاتا ہے اس lab ٹانگ کے ساتھ cotton کے swab کو solution کے اندر dip کر کے اپنے جو سپیسیمن ہے اس کی سرفیس کے اوپر لگایا جاتا ہے جس سے اس کے اوپر کی جو سرفیس ہے وہ remove ہوتی ہے تو دو method ہے یہاں تو immersion کرتے ہم جیسے یہ diagram میں آپ کو نظر آ رہے اور یہاں پھر ہم swabbing کرتے ہیں اور solution کو apply کرتے ہیں job کے اوپر ground surface of the space not significant یہ جو process ہے یہ usually استعمال نہیں ہوتا لیکن rare cases میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں very simple method specimen is immersed in solution the uneven surface is removed and polished and smooth surface is obtained without any distortion اس میں ہم جو uneven surface ہوتی ہے اس کو ہم immerse کرتے ہیں solution کے اندر جیسے ہمیں ایک polished smooth surface جو ملتی ہے وہ distortion free surface ملتی ہے distortion free کا مطلب ہے کہ جو grain structure ہے وہ destroy نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کسی قسم کا pressure نہیں ہے اس میں کسی قسم کا heat involved نہیں ہے تو ایسی metals جو pressure اور heat سے sensitive ہوتی ہیں ان کو ہم chemical polishing کرتے ہیں یا پھر یہ method جو ہے فار pure metals کے لیے ہم chemical polishing process جو ہے وہ کرتے ہیں پھر metals soft ہوتی ہیں یا پھر ایسے allies جو single phase allies ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم فردر next جو ہے جو ہے پڑھیں گے کہ single phase allies ہوتے ہیں ایک metal کے اندر جب ہم دوسری metal کو mix کرتے ہیں تو phase change نہیں آتی اس میں دو phases نہیں بنتی اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر آپ سیوٹیبل ہے تو اس میں ہم جو solution ہیں وہ کون سے استعمال کرتے ہیں تو usual solutions ہیں hydro fluoric acid hydro sulfuric nitric acid یہ acids استعمال ہوتے ہیں concentrated acids یہ استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم dilute کرتے ہیں water کے ساتھ یا پھر hydrogen paroxide کے ساتھ یا پھر alcohol and methanol etc ان کے ساتھ ان کو dilute ان کی کچھ percentage ڈالی جاتی ہے باقی جو ہے water hydrogen paroxide alcohol methanol etc یہ ڈالے جاتے ہیں تو یہ solution prepare کیا جاتا ہے اور یہ percentage depend کر دی ہے according to metal metal to metal یہ percentage vary کرے گی اس کا removal action جو ہے اس کو fast چاہیے تو percentage of acid وہ زیادہ ہوگی اگر ایسی metal ہے جو زیادہ soft ہے اس کے لئے removal action ہمیں کم چاہیے تو اس کے لئے percentage جو acid کیا وہ کم ہو جائے گی تو students یہ تھا chemical polishing chemical polishing میں ہم نے کیا کیا کہ special solution کے اندر اپنے specimen تھا اس کو immerse کیا dip کیا اور اس کی uneven surface تھی remove ہو گئی اور dissolve ہو گئی solution میں اور باقی ہمیں even اور polished surface جو ہمیں required تھی ہو میں مل گئی تو students second جو ہے وہ ہے electrolytic polishing ان دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے اس میں بھی ہم solution کا استعمال کرتے ہیں اس میں بھی solution اب یہاں ہم اس کو solution کا نام نہیں دیں ہے وہ select کرتے ہیں یہ جو process ہے یہ tank کے اندر ہم جو ہے وہ کرتے ہیں اس process میں کیا ہوتا ہے اس کا جو operators ہے اس میں ایک cathode ہے ایک anode ہے اور ایک آپ کے سامنے یہ tank ہے اور ایک current source ہے ڈی سی source supply ہے current کی voltage control ہے 15 to 100 volts depending کرتے ہیں اور cathode جو ہوتا ہے وہ aluminium یا stainless steel کی ایک thin sheet ہوتی ہے جو اس کو ہمیں اعضا cathode جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو electrolytic polishing کیا ہے process in which distortion free surfaces produced by anodic corrosion اس میں بھی corrosion ہو رہی ہے لیکن anodic corrosion ہو رہی ہے اس میں بھی distortion free surface ہمیں required ہے جو ہمیں ملے گی ایک suitable solution کے اندر the roughly polished specimen is connected to anode یہ جو specimen ہے جو roughly polished ہم نے کیا ہوا ہے اس کو rough grind کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس specimen کو ہم نے hang کر دیا ہے anode کے ساتھ aluminium or stainless steel sheet as cathode اور aluminium یا stainless steel کی کوئی thin sheet ہم نے hang کیا ہے by correct adjustment of کچھ parameters ہیں جن کی correct adjustment کرنی ہے اگر نہیں کریں گے تو یہ polishing صحیح نہیں ہو سکتی sorry وہ parameters کون سے ہیں students وہ parameter ہیں current density جو ہے وہ proper ہونی چاہیے composition of the electrolyte یہ مناسب ہونی چاہیے voltage according to requirement ہونی چاہیے temperature solution کا temperature maintain ہونا چاہیے اور time کہ کتنا time ہم نے دینا ہے زیادہ remove ہو سکتی ہے metal کم remove ہو سکتی ہے تو یہ سارے parameters اگر آپ correct ان کی adjustment کریں گے تو آپ کو ایک جو ہے polished surface even surface آپ کو ملے گی the crude portion of the specimen is dissolved crude portion جس کے اوپر scratches ہے وہ portion جو surface ہے اس کی وہ سارے کساری dissolve ہو جائے گی leaving a plain polished surface without distortion plain polished surface جو کہ ماری requirement تھی وہ میں ملے گی without any distortion without any structure distortion ok students تو یہ دو special methods ہیں جو ہم special purpose کے لئے استعمال کرتے ہیں میٹالوگرافی میں polishing کے لئے ایسی metals جو جن کے اوپر pressure اور heat کا اثر ہوتا ہے اس سے جو ہے اس میں distortion آ سکتی ہے اس کے لئے ہم یہ method استعمال کرتے ہیں تو students ابھی specimen کے جو preparation ہے وہ almost complete ہو چکی ہے ہم پولیشڈ اور میرر لائک سرفیس جو ہے وہ بنا لیے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری جو polishing ہے وہ complete ہو گئی ہے میرر لائک سرفیس جو ہے میرر لائک تو ہے لیکن جو exact requirement ہے وہ کیا ہے ہماری وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا exact requirement یہ تھی ہیں جو ہمیں ہیومن آئی سے ہماری نیکٹ آئی سے وہ ہمیں نظر آتے ہیں بعض وقت ایسے سکریچیز ہیں جو مایکرو لائول کے سکریچیز ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن سکریچیز اس سرفیس کے اوپر موجود ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ after fine polishing the specimen should be examined under microscope اب اس specimen کو جو کہ polished mirror like specimen ہے under microscope ہم لے کے جائیں گے سٹڈی کریں گے سٹورنٹس جو metallurgical میکروسکوپ ہے اس کو principle ہم next پڑھیں گے اس کا principle یہ ہے کہ light جو ہے وہ آتی ہے specimen کے ساتھ ٹکراتی ہے reflect ہو کر image کو اپنے ساتھ store کر کے eye piece سے ہمیں اس image کو دکھاتی ہے تھوڑا سا میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آپ کو پتا ہو light نظر آئے گی اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب سورج کی light وہ ایک mirror کے اوپر پڑتی ہے تو ہمیں reflect ہو کہ light نظر آتی ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں آتی تو similar لی یہاں under microscope students وہ ٹکرا رہی ہے اور reflect ہو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ کو light نظر آنی چاہیے اور کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے تو students کیا ہوگا اگر اس surface کے اوپر سکریچز ہوں گے تو light اس کا کچھ portion اس سکریچ کی walls کے ساتھ ٹکرائے گا اور جس راستے سے light reflect ہو کے ہمیں نظر آ رہی ہے اس راستے سے وہ ہٹ جائے گا اس پاتھ کو چھوڑ دے گا تو اس جگہ پہ ہمیں light نظر نہیں آئے گی students تو اس جگہ کے اوپر ہمیں ایک line dark line black line نظر آئے گی اور ہمیں بتا چلے گا کہ جگہ کے اوپر جو ہے وہ crack ہے سوری یا پھر scratch تو students اگر scratch free surface ہے تو ہمیں صرف light نظر آئے گی اور اگر ایسا ہے صرف light نظر آرہی ہے تو آپ کا specimen جواب ہو پرپیئر ہو چکا ہے یا پھر آپ کو کچھ اور چیزیں بھی نظر آ سکتی ہیں فار ایسا وہ جو specimen ہے جیس کہ ہم study کرنے جارے ہیں اس کے اندر defects ہیں جو پہلے سے مجود تھے defects کیا ہیں اس کے اندر cracks ہیں اگر crack ہے تو وہ آپ کو ابھی نظر آئے گا کیوں نظر آئے گا وہ میں بتا دیا ہے کہ light جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہوگی وہ ہمیں نظر آئے گی یا پھر اس کے اندر slag inclusions اگر ہیں جو ہمیں نظر نہیں آرہے تھے لیکن micro level پہ نظر آئیں گے تو وہ ہمیں نظر آئیں گے یا پھر اس کے اندر microscopic holes ہیں تو وہ ہمیں نظر آئیں گے یا پھر اگر ہم نے اس کے اندر ہوئی تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس specimen کی ایچنگ کریں گے ایچنگ کیا ہوتی ہے کیوں کی جاتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم study کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اپنا ہے رکھئے گا اللہ حافظ